بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عزادارانِ مظلومِ کربلا ماتمدارانِ سیدہ الشہداء اور ہر قوم و ملت کے ہمارے بھائی اور بہن ہم یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لئے کٹھا ہوئے ہیں ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم یہ یاد کیوں مناتے ہیں ہمارے اس یاد کا مقصد کیا ہے تین جملوں میں آپ کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کرنا ہے اسلام کو پہچنوانا ہے اسلام کیا ہے اسلام کلمہ توحید ہے اسلام لا الہ الا اللہ ہے اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی اور ہم یہ جو علم اور تازیہ لے کے نکلے ہیں نہ ہم علم کی بندگی کرتے ہیں نہ تازیہ کی بندگی کرتے ہیں بلکہ ہم علم کا احترام کرتے ہیں تازیہ کا احترام کرتے ہیں خدا کے علاوہ کسی کی بندگی ہو نہیں سکتی ہم کسی کی بندگی اور بندنا نہیں کرتے ہیں اگر اسلام اسی کا نام ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ بندگی کی کیسے جاتی ہے خدا کی بندگی کیسے ہوگی تو پرورتگار عالم نے اپنی بندگی کا انداز بتانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے جس میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی نے آ کے وہی کلمہ توحید بلند کیا کہ اللہ کوئی ایک مانو کامیاب ہو جاؤ گے نبی نے اپنی مختصر سی زندگی میں تیس سال تک اسلام کی تبلیغ کیا اور اپنے جانے سے پہلے اسلام کے تمام احکام تمام عقائد کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا اب اس کے بعد جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر کے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا کہ پروردگار عالم نے اسلام کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے تو ہماری وفات کے بعد کون ہوگا جو اسلام کی حفاظت کرے گا لہذا پیغمبر نے اپنے اہلِ بیت کو اسلام کا مبلغ اور اسلام کا محافظ بنایا کہ یہی وہ ہیں جو قیامت تک اسلام کی تبلیغ کریں گے لوگوں کے درمیان اسلام کو پہنچائیں گے اور اگر وقت پڑا تو اسلام کی یہی لوگ حفاظت کریں گے پیغمبر نے اپنے بعد اہلِ بیت کو اس بات کی ذمہ داری دی اور پیغمبر نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا کہ پیغمبر کی وفات کے صرف پچاس سال کے بعد ایک شخص جس کا نام یزید تھا جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتا تھا وہی اسی نے یہ تھان لی کہ اسلام کو ختم کر دینا ہے محمد کے نام کو دفن کر دینا ہے ایسے میں حسین ابن علی اٹھے کہ جب تک ہم موجود ہیں نہ اسلام ختم ہوگا نہ محمد کا نام دفن ہوگا اور حسین ابن علی نے کربلا کے دشت میں اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ وہ قربانی پیش کی ہے جس کی یادگار آج بھی ہم منا رہے ہیں اب ہم سے نہ پوچھنا کہ پھر اس میں رونے اور چلانے کا کیا مسئلہ ہے روتے کیوں ہو گریہ کیوں کرتے ہو سنو روتے کس لیے ہیں حسین کے بہتر ساتھی میں کچھ نبے سال کے بوڑے تھے کوئی چھے مہینے کا بچہ تھا ان یزیدیوں نے تین دن کی بھوک اور پیاس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر ڈالا حسین اپنے چھے مہینے کے بچے کو لے کے ان کے سامنے آکے کھڑے ہوئے اے عشقیہ اگر مجھے پیاسا رکھا ہے تو چھے مہینے کے بچے کو تو پانی دے دو لیکن اللہ اکبر یہ ایسے بے غیرت انسان تھے یہ مسلمان کہا یہ تو انسان بھی نہیں تھے حسین کے پانی کے جواب میں تین بھل کا تیر چھے مہینے کے بچے کو بارا حسین نے اس مصیبت کو برداشت کیا اور وہاں سے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو لیے ایک پیغام بھیجا کہ ہم جس مشن کے لیے نکلے تھے اس مشن کو بچانے میں ہمارا ساتھ دو گیا نہیں حسین نے وہاں کہا تھا حل من ناصرین یل سرنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا مولا چودہ سو سال کے بعد آج یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے مولا ہم حاضر ہیں لے پیگ یا ہوں سے 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 موسیقی موسیقی موسیقی